آج کی صبح لے کے آئی ہے دھیر ساری خوشیاں اور مسررتیں نہ صرف یہ کہ پاکستان کا جشن ازادی بہت انقریب ہم بنانے والے ہیں چودہ اگز کو لیکن پاکستان کے بیٹے عرشد ندیم نے بہترین توفہ دیا ہے پاکستان اور پاکستانیوں کو یعنی بتیس سال کا انتظار ختم ہوتا ہے اور اولیمپک سے پاکستان گولڈ میڈل لے کے آتا ہے اور یقینا یہی نہیں کہ بتیس سالوں کے بعد ہمیں گولڈ میڈل ملا ہے بلکہ پہلی دفعہ ہے کہ انڈیویجول سپورٹس میں از ان انڈیویجول ایتھلیٹ کسی پاکستانی نے گولڈ میڈل لیا ہے اس کے علاوہ جو ہماری سیناریو تھی اس میں ہاکی اور مختلف ایسے ٹیم گیمز تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عرشد ندیم نے نہ صرف یہ گولڈ میڈل اپنے نام کیا ہے بلکہ اولیمپک ریکارڈ بھی قائم کیا ہے یعنی یہ میسیف جاولین تھرو جو نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون میٹر کا تھا یعنی یہ تو نہ کسی تو نہ کسی نے سوچا نہ سمجھا آپ نے کالیفائر راؤنڈ میں بھی دیکھا تھا کہ کالیفائن راؤنڈ اکریباً ایٹی فور میٹر کا ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی جو بیسٹ اس وقت چل رہا تھا لوگوں کا ایٹی سکس، ایٹی سیون، ایٹی نائن میٹر ایٹی نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون ایسا لگتا ہے لیکن یہاں پہ یہ بات بھی کرنے والی ہے کہ ریاست کی طرف سے گورمنٹ کی طرف سے کوئی خاص سپورٹ تھی نہیں آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے حالات آئے ہم نے جس دن کالیفائر راؤنڈ تھا اس دن عرشت کی زندگی پہ بھی آپ کو ایک رپورٹ دکھائی تھی اور یقیناً یہ ایک انڈیویجول انسان کا حوصلہ اور اس کے اردگرد لوگ جو اس کے لئے ایک ایک سسٹم بناتے ہیں اس کو انکاریج کرتے رہتے ہیں اس کو ٹوٹنے نہیں دیتے لیکن کیوں نہیں ہم اس ٹالنڈ کو انسٹیٹوشنلائز کر پاتے اتنی یعنی یہ گولڈ میڈل ہمارے لیے ایک خوشی کی لہر لے کے آیا ہے لیکن imagine کیجئے کہ صرف اور صرف آپ کے پاس پچیس کروڑ کی عبادی کے ملک میں سے سات ایتھلیٹس پہنچے چھے کولیفائر راؤنڈ میں ہی ڈسکولیفائی ہو گیا اور ایک گولڈ میڈل آپ اپنے نام کرتے ہیں اس کے باراکس ہم نے دیکھا کہ آفیشلز کی تعداد زیادہ تھی لوگ کہیں گے کہ جی صدرہ خوشی کے موقع پہ پھر یہ بات کریں لیکن یہ باتیں کرنے والی ہیں جس میں ہم نے دیکھا ان کو وینس میں بوٹ کی رائیڈ کرتے ہوئے اور انجوئے کرتے ہوئے جبکہ ہمارے ایتھلیٹس دن را رات ایک کرتے ہیں ان کے پاس نہ سہولتیں ہوتی ہیں نہ ان کے پاس پراپر خوراک ہوتی ہے نہ ان کے پاس سائنس ہوتا ہے and this unfortunately is the scenario all over لیکن at least بھارت جس طرح اس کو ریمیڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم نے سب نے وینیش پوگٹ کی سیناریو دیکھی جہاں پہ وہ صرف سو گرام وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے گولڈ میڈل راون سے ڈسکوالیفائی ہو گئی and ایک طرح سے بڑا تکلیف دے بھی ہے because number one انہوں نے اپیل دائر کی ہے کہ ان کو جوائنٹلی سلو میڈل دیا جائے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ریسلنگ کو ہی خیرہ بات کہہ دیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہمارے کھلاڑیوں کا حوصلہ ٹوٹے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کو انکرج کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو انسٹیٹوشنلائز کرنا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ارشد ندیم کا یہ گولڈ میڈل پاکستان میں اولیمپینز کے لیے ایک نیا باب رقم کرے گا اور ان کے لیے مزید سہولت ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ یعنی یہ مجھے بڑی عجیب سی بات لگ رہی تھی بچاروں کے کالیفائر راؤنڈ سے پہلے یہ خبریں ان تک تو نہیں پہنچ رہی تھی لیکن ہر گورنمنٹ ہر گورنر ہر منصب پہ بیٹھا ہوا شخصی آناؤنس کر رہا تھا کہ اگر ارشد ندیم نے میڈل جیت لیا تو ہم ان کو یہ انام دیں گے یہ انام کی ضرورت اس چیمپین کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ محنت کر رہا ہوتا ہے تیاری کر رہا ہوتا ہے آرل جی ہماری ویرین مجید ہماری اور اشتر ندیم خ Marcusستان ہمممممموحالی ہممم ممممممРЕ سوصق